اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ایکسرسائز 5.2 ہے اور جو ڈیفرنسیشن ٹاپک ہے وہ اسی کی کنٹینیویشن ہے چپٹر 5 بھی اسی ڈیفرنسیشن کی کنٹینیویشن ہے اور چپٹر 5 کی ایکسرسائز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کوئیشن نمبر 1 ہے اور یہ کوئیشن نمبر 2 ہے کتنا ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ اس کو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ کوئیشن نمبر 3 کوئیشن نمبر 4 ہے اور یہ اس کے جو جن جن سالوں میں آیا ہے تو یہ آپ یہ گیون ہے تو یہ چپٹر یہ ایکسرسائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اس ویڈیو کلاس میں یہ کوئیشن نمبر 1 ہے اسپیریکل بلون has radius of 10 units ہے show that the percentage increase in its volume is approximately 0.3 units if its radius increases 0.1% اگر آپ اس کو increase کریں گے 0.1% تو جو percentage increase ہوگا in the volume آپ کے پاس وہ 0.3 units آنا چاہیے یعنی جو چیز given ہے وہ یہ ہے solution میں کہ جو given چیزیں ہیں وہ کیا ہے percentage increase in its volume یعنی d percentage increase اب کے پاس یہ ہو جائے گا یہ percentage increase ہے in its volume that is equal to 0.1% ایک دور پہلے لکھ دوں کہ percent increase percent increase in radius یا اگر آپ اس کو اس طرح سے لکھنا چاہیں percent DR increase in its اس میں وہ ہے 0.1 unit آپ کے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے 0.1% کیونکہ percent ہے تو 0.1% آپ کے پاس آ جائے گا اور ایک چلی اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں گے تو percent increase کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کا فرمول لکھیں گے تو یہ DR upon R percent multiplied by hundred is equal to 0.1 یہ ہمارے پاس اس کے اندر given ہے DR upon R multiplied by hundred percent increase کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو 0.1 یہ percent آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ multiplied by hundred کیا ہے تو یہ چیز given ہے کیا چیز چاہیے جو to prove that percent volume ڈی وی چھیں percent increase in volume وہ 0.3 units ہیں یہ ہمیں معلوم کرنا ہے یا اگر ہم اس کو یوں بھی لکھ لیں کہ ڈی وی اور وی multiplied by hundred is equal to 0.3 چونکہ multiply by hundred is 0.3 percent یہ ہمارے پاس اس کا انظر آنا چاہیے یہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ چیز given ہے percent increase in the radius is 0.1 percent ہے اور جو percent increase in volume prove کرنا ہے وہ 0.3 percent ہمیں prove کرنا ہے solution کر لیتے ہیں اس میں سے جو volume of radius جو spare ہے وہ کیا ہمارے پاس ہیں volume is equal to four upon three pi r cube یہ فرمولہ ہے تو ڈی وی اور ہم ڈکھلیتے ہیں کہ differentiate with respect to differentiate y v volume v with respect to r جو اس کو differentiate کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا اس سے dv over dr is equal to d over dr o four upon three pi r cube اس سے میرے پاس آئے گا four upon three اپنے جگہ پہ یہ three four upon three pi اپنے جگہ پہ ہیں یہ constant ہے تو carry کرے گا آگے اور یہ r جو ہے وہ three into power will apply کر دیں گے r کی three minus one تو یہ three اور three cancel ہو جائے گا تو four pi r square یہ ڈی وی اور ڈی آر ہو جائے گا ڈی وی اور ڈی آر ڈی وی کیا ہو جائے گا four pi r square ڈی آر ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اوکے اب ہمیں چاہیے اصل میں کیا چیز چاہیے ڈی وی اپن وی multiplied by hundred actually یہ چیز ہمیں proof کرنا ہے جب ہم ڈی وی اور we multiplied by hundred کر دیں گے تو zero point three میں لوانی چاہیے تو اس کے اندر ہم کچھ چیزیں بھی لگائیں گے اچھا ڈی آر کی اگر further میں نکالنا چاہوں ڈی آر یہ zero point one percent ہے تو یہ تو given ہے تو اگر میں ڈی آر نکالنا چاہوں تو ڈی آر جو ہو جائے گا اس میں وہ zero point one multiplied by r divided by hundred تاکہ exactly میں value لگا دوں اور میں اس کو ابھی solve بھی کر دوں تو zero point zero zero one r ہو جائے گا ڈی آر میرے پاس آئے گا وہ zero point zero zero one r آ جائے گا تو ان کی value سب سے پہلے مجھے یہ چیز ڈی وی upon v dividing both sides by volume اور multiplied by hundred کیونکہ percent نکالنا ہے exactly یہ چیز میں ادھر بھی کر دوں four pi r square dr divided by volume volume کا formula ہے four upon three pi r cube یہ volume کا formula میں نے v کے جگہ اس کا formula لگ دیا اور multiplied by hundred ٹیک ہے اس میں سے میرے پاس جو value آئے گی یہ four pi r square تو cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ four pi r square کے ساتھ cancel ہو جائے گا پائی four اور یہ r square بچ جائے گا تو r بچ جائے گا تو میرے پاس جو آ جائے گا یہاں ہنڈڈ ڈی آر ہنڈڈ ڈی آر ڈی آر sorry ڈی آر divided by اوچ اچھا یہ three اوپر چلا جائے گا multiplied by three divided by r ٹیک ہے تو اس سے آ جائے گا 300 ڈی آر اپون آر آ جائے گا ٹیک ہے اب دی آر کی ویلو لگائیے گا جو کہ ہمارے پاس ہے زیرو پائنٹ زیرو زیرو ون آر تو تری ہنڈڈ ملٹیپلائیڈ بائی زیرو پائنٹ زیرو زیرو ون آر ڈیوائیڈ بائی آر یہ آر اور آر کینسل تو ڈی وی اور وی ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈڈ یا اس کو پرسن اب لگا سکتے ہیں ڈی وی اور وی یا اس کو ڈی وی پرسن لگا دیجئے گا اس کی ویلو ہمارے پاس آجائے گی پرسن انکریز ان والیوم is equal to تری ہنڈڈ ملٹیپلائیڈ بائی زیرو زیرو پائنٹ زیرو ون آپ کے پاس آرہا ہے تو آر اور کینسل ہو جائے گا تو یہ ون ٹو تری آجائے گا زیرو پائنٹ تری اور ظاہر ہے یونٹس پرسن جو پرسن انکریز یہ ہمیں پروف کرنا تھا زیرو پائنٹ تری پرسن میں لگائیے گا یونٹس یہ پروف کرنا تھا اور یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بہت اچھا ہوگی ایک بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ زیرو پائنٹ تری پرسن وہ ڈال دیتے ہیں ڈی آر کی جگہ زیرو پائنٹ تری پرسن ڈال دیتے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور اگر آپ اس کو ڈی آر کو پہلے سال کرے جیسے میں نے کیا اور اس کے بعد ڈی آر کے اندر اس کی ویلو لگا دی تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ question number one کے solution